نمسکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ ساکشی جاداؤں شروعات کریں گے لکھنوں سے آ رہے بڑی خبر کے ساتھ جہاں تین منزلہ امارت دہ گئی ہے بتائیں اس بڑے حادثے میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اٹھائیس لوگ گھائل ہو گئے ہیں اور تیس لوگوں کا ابھی تک رسکیو کیا گیا ہے لیکن یہ جو ابھیان ہے بچاؤ ابھیان وہ نرنتر چل رہا ہے تو چار سال پہلے ہی اس امارت کا اس بیلڈنگ کا نرمان ہوا تھا اور محس چار سالوں میں یہ امارت دہ گئی ہے اور اس بڑے حادثے میں آٹھ لوگوں نے اپی جوان جانے گوا دی ہیں اٹھائیس لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں کئی لوگ ابھی بھی ملوے میں دبے ہو سکتے ہیں آشنگ کا ہے تیس لوگوں کو رسکیو کیا گیا ہے ان کی جان بچائی گئی ہے موقع پر NDRF, STRF تمام جدل ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں رسکیو ابھیان میں جوٹے ہوئے ہیں ایک تین منزلہ بیلڈنگ تھی جو کہ ڈہ جاتی ہے اور آشنگ کی بات یہ کہ کیوال چار سال پہلے ہی اس بیلڈنگ کا دربار ہوا تھا تک جو ہے کل سے جو ہمارا رسکیو آپریشن چل لیا ہے اس میں آٹھ لوگوں کے جو ہے کولائر سونے کی حصتی آئی ہوئی ہے جن کی ہم لوگ جو ہے اس کا آگے میڈکل کالیج وغیرہ بھیج کر کے ان کی جو ڈیڈڈ وڈی کے سندر میں جو آوشک انکاروائیاں ہیں وہ بیدھک استعمال کی جا رہی ہیں 28 لوگ ڈھائل ہوئے ہیں جن کا علاج بھی سونشت کیا جا رہا ہے ان کا پروپر علاج کرایا جا رہا ہے مرتکل کے سنکھیا آٹھ ہے اور ہم امید کرتے ہیں اور ہماری پراتھنا بھی اس ور سے یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر اب جو سمدھن سلتہ کا آدھار پر رسکیو آپریشن تو پورا کیا جا رہا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو لوگ ابھی تک جو جو سمدھن سلتہ کے ساتھ کارج کر رہے ہیں اس خبر پر جانکاری لیں گے ویوک کشب سے ویوک محس چار سال پہلے نرمان کی گئی بیلڈنگ کیسے گر گئی اس حادثے کو لکر پوری خبر کیا ہے اور تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے یہ بلکل بتا دیا لکھناؤں کا ٹرانسپورٹ نگار ہے جہاں پر جو بوکھن سنکھیا تھی وہ 54 فیز ون پر نرمیت تھی جس میں یہ 2010 میں لکھناؤں وکاس تدھی کرن کے دوارہ سوکریت کیا گیا تھا وہیں جو جون لگتا ہے پورتن جون دو کا مانچیتر شکرت کیا گیا تھا اس کے بعد کل جب باریس ہوئی کہا جا رہا ہے کہ جو 2011 میں یہ بیلڈنگ مرمیت ہوئی تھی مات چار سال میں ہی یہ تین منجل بنی تھی وہاں پر پچاس سے ساٹھ لوگ کام کر رہے تھے ایسے میں جب بلڈنگ گری تو تیس سے چالیس لوگوں کی دبنے کی سوشنا ملی تمام جو انڈی آر ایف اور جو بچاؤ دل تھے وہاں پر پہنچے جس میں سے آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور جتنے لوگ ہیں ابھی ان کو نکالا جا رہا ہے لکھناؤں کے لوگ بندو اپسٹال میں اور پی جی آئی میں اور ساتھ ہی میڈیکل کالیج میں جو لوگ ہیں ان کو پہنچایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ابھی بھی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اے ڈی جی بھی وہاں پر موجود ہے جو تمام ادھکاری ہیں وہ موجود ہے اور ساتھ ہی مقمنتری یوگی آدھتنات نے بھی ترن سنگیان لیا اور کہا کہ جو لوگ ہیں ان کو جل سے جل بہتر جلایا جا اور ساتھ ہی لوگوں کی جان بچائے جائے تو تمام جو دل ہیں وہاں پر پہنچے ڈی ایم سور ترکات گینگوار بھی رات میں مریضوں سے ملنے پہنچے تھے صوبہ منلائیو روسن جوکب پہنچی تھی الڈی اے بی سی پہنچے جو ادھکاریوں کا تاتہ وہ لگاتار مریضوں سے ملنے پہنچ رہا ہے ساشن ہے وہ اپنے اس طرح پر لگاتار کام کر رہا ہے لیکن اب بڑی بات یہ اور میں آپ سے سمجھنا بھی چاہوں گے کہ آخر یہ حادثہ ہوا کیسے کیسے بیلڈنگ ڈہ گئے اور اس بارے میں بھی بتائیے کہ ابھی کتنے اور لوگ ملبے میں دبے ہو سکتے ہیں یا نہیں جی بلکل آپ کو بتا دے اگر جو ڈی آرے انسپیکٹر رام سنگھ کا جو بیان ہے ان کے مطابق اندر پچاس سے ساٹھ لوگ تھے جس میں سے تیس سے چالیس لوگوں کو نکالا جا چکا ہے تو انمان ابھی کم سے کم بیس لوگ اور اندر ہونے کی آفنکہ ہے کیونکہ صوبہ سے ہی ڈی آرے کی ٹیم لوگوں کو نکال لے ہیڈرا مسین کے دوارہ چھت کو کاٹ کر کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے بھلا رب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اندر سے کسنے لوگ نکالتے ہیں لیکن آج دی صوبہ جب دو لوگوں کے اندر سے نکلے ہیں وہ دونوں لوگ مرتک پائے گئے تھے ان کی ڈیڈ باوڈی کو پوسٹ آٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے ساتھ جو لوگ مرتک ہیں ان کی باوڈیوں کو سینات کے لیے ان کے پریوار والوں کو سوچت کیا رہا ہے ایسے میں جو مرنے والوں کی سنکھیا ہے وہ آٹھ لوگوں کی سنکھیا پہنچ چکی ہے تو ابھی بھی جو بچاؤ رہتکار رہے وہ لگاتار جاری جاری ہے اور جو بیلڈنگ کا ملبا ہے اسے ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اندر ابھی کچھ لوگ اور بھی ہو سکتے ہیں تو برحال اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ جب ڈی آرک کی ٹیم اپنا بھیان جاری کرتی ہے کہ کتے لوگوں کو اور ملبے سے نکالا ہے اور کتے سب جت اس میں سے جیوی تھے کتنے اور چوٹی لوئے تھے لیکن ایک طرح سے مکمنٹری ہو گیا جس سبھی ادھکاریوں کو نشدیس کر دیا گیا ہے کہ جو بچاؤ رہت کار رہے ہیں وہ بہتر سے بہتر کرایا جائے جس سے کہ جو مرنے والوں کی سنکھیا ہے اس کو کم کیا جائے اور جو اسپطال کے تمام جو سویدھاں ہیں ان کو موائے کرایا ہے اس کے معاملے میں جو سماج وادی پارٹی کے محلال سانساد ہے آرکے چودلی وہ بھی رات میں پہنچے تھے گھالوں سے ملنے تو کہیں نہ کہیں جو یہ راجنیتی موڑ بھی دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی جو ادھکاری ہے ان کے پر گلیم لگایا ہے شکریہ فیل آل بیویت اس خبر پر جانکاری دینے کے لئے